سلام علیکم آج آپ کے سامنے ہم بنانے جا رہے ہیں لاہوری چکن ویڈ نیو سٹائل سب سے پہلے چکن کو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے سرکا لگا کے رکھ لینا ہے تقریباً آدھی کولی اور اس کے بعد اس کو باسکٹ میں نکال لینا ہے اور ساز یہ سارے مسالیں آپ کے سامنے پڑے ہوئی ہیں یہ ہم نے سارے نا اس چکن کے اوپر لگانے ہیں یہ ادھرک لکسن کا پیسٹ ہے لال میرچ ہے کٹیو میرچ ہے سابت دھنیاں زیرہ ہے اجوائن ہے نمک ہے ان سب کو مکس کر کے ہم نے لگا لینا ہے تھوڑا سی سویا ساس ریڈ چلی سرکا کیچپ نیشنل کا ٹکا مسالہ یہ سارے چکن ہم نے سامنے رکھ لی ہے سب سے پہلے ہم اس کو فرائی کریں گے سب سے پہلے یہ ریڈ چلی ساس ہم نے ڈال لینا ہے تقریباً ٹوکے بس پون بار کے اس کے بعد سویا ساس لگا لینا ہے ٹو ٹیبل سکون تقریباً یہ بڑی سکون ہے اور یہ چکن تقریباً دو کلو ہے یہ دو کلو کی ریسٹی ہے اور سارے مسالے سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے یہ سارے مسالے جو ہیں نا مکس کر لینا ہے یہ سارے چکن فرائی کر کے نا اس مسالے میں ہم نے مرینیشن کے لیے راکھ دینی ہے تقریباً دو گھنٹے کے لیے اور پھر اس کو دام پہ راکھ لینا ہے چکن کو یہ تھوڑی سی حلدیوی ڈال لینا ہے تقریباً ایک ٹیبل سکون اور تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کریں گے کلر کے لیے سارے مسالوں کو مکس کر لینا ہے ایک کولی بھارکے نا یہ دہیں کے ڈال لینا ہے ایک چھوٹا پیکٹی چکن تکے کا بھی مکس کر لینا ہے ساتھ ہی اسی مرینیشن یہ ایک بھڑی چمچ بھارکے نا ریڈ نیشنل کی تیچپ بھی ڈال لینا ہے فلیور کے لیے بڑا پیارا فلیور آتا ہے اس سے کلر آنے تک چکن کو ہم نے پھائی کرنا ہے یہ بچھوٹا بڑا پیارا سا کلر آ گیا ہم نے اس کو ایک سائر اس کی اُلتا دیا اسی طرح سٹیپ سٹیپ ساری چکن کو پھائی کر لینا ہے اور یہ ہمارے پاس میٹریل پڑا ہوا ہے اس کے اندر اس کو مرینیشن کے لیے پھر رکھ دینا ہے سٹیپ کے لیے پھر سٹیپ پہ اس کو رکھنا ہے یہ جو رکھتا ہی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کلر آ رہا ہے اور فلیم بلکل نارمل سے رکھنا ہے فل نہیں ہم نے کرنا ہے صرف کلر دینا اور اندر سے پکانی دیا ہے اس کے اندر ہم نے پھر سٹیپ پہ رکھنا ہے ٹھوڑ دیر کے لیے پھلا کرنے کے لیے رکھنا ہی چھکن کو فرائی کر کے یہ چھکن سارا فرائی ہو گیا اب اس چھکن کو ہم آستہ آستہ اس کے اندر مسالے میں کھلیں گے یہ سارے پیسوں پہ سارا یہ مسالہ لگ گیا ہے اب ان کو ایک دیشکی میں ڈال دینا اور میرینیشن کے لیے ہم نے دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا اس کو موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی بے نیشن کے بعد اس کو دم پہ رکھنا ہے جب تک آپ کا سارے مسائلے اور یہ دیں وغیرہ ڈرائی نہیں ہو جاتا اس کو دم پہ رکھ دیں دو گھنٹے کے بعد ہم نے اس کو اٹھا لیں یہ اس کو دم پہ لگا دیا ہے بلکل دم پہ ریکھنا ہے اور جب تک آپ کا یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا سارا اپنے دیکھ رکھنا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کو آدھا گھنٹہ دام پہ رکھنا ہے یہ لیں جی ہماری لاہوری سپیشل چکن ریڈی ہو گئی ہے ریڈی ٹو ایٹ اس کو بنائیں کھائیں اور پسان کریں شکریہ